اسلام علیکم بچو عربی میں آج ہم میں جو اپنے چپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا حفظ اللسان اس کا آدھا میں نے آپ کو کا ترجمہ کروا دیا تھا یہاں سے ہم دوبارہ آج کا ترجمہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ حِفظِ اللَّسَانِ قَسْرَاتًا ذِكْرِ اللَّهِ تَعَلَى بِاللِّسَانِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ وَمَخَاطَبَتُ النَّاسِ بِالْقَلَامِ الْقَسِنِ تو اس کا ترجمہ میں کرواؤں گی وَمِنْ حِفظِ اللِّسَانِ قَسْرَتُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَلَى بِاللِّسَانِ دیکھیں اس کا ترجمہ زبان کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر اس کے بعد آگے ہم عربی پڑھیں گے وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ وَمَخَاطَبَتُ النَّاسِ بِالْقَلَامِ الْقَسِنِ اور قرآن کی تلاوت اور لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے یعنی زبان کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا ہے یعنی یہ زبان کی حفاظت کے طریقوں میں سے ہے آپ نے پڑھا وَمِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ قَسْرَاتُ الزِّكَرَ اللَّهِ تَعَالَ بِالْلِّسَانِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنَ الْقَرِيمِ وَمَخَاطَبَتُ النَّاسِ بِالْقَلَامِ الْقَسَنِ زبان کی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہے دوبارہ ہم کتاب سے ابھی دیکھیں گے آگے کیا آتی ہے اگل آس پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ مُسْتَقِيمًا فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ قَوْل کہتے ہیں بات کرنے کو اور فیل کہتے ہیں کام کرنے کو یعنی قول اور فیل ٹھیک ہے اس کا ترجمہ دیکھئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے قول اور فیل میں سچا ہو یعنی جو مسلمان بات کرے وہی عمل بھی کرے تو کہا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ مُسْتَقِيمًا فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے قول اور فیل میں سچا ہو آگے دیکھیں وَلَا يُوزِيُو بِلِّسَانِهِ أَخَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اپنے زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے قول اور فیل میں سچا ہو اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے وَلَا يُوزِيُو اور نَا دے تکلیف بِلِّسَانِهِ اپنی زبان سے آہدن مِنِنَ الْمُسْلِمِينَ کسی بھی مسلمان کو سمجھ آگئی آپ کو جب میں نے ورس میننگ کروائے تھے یہ والے تو میں نے میننگز کا کہا تھا کہ آپ نے ان کے میننگز لن کرنے ہیں اب چونکہ میننگز لن کر چکی ہیں اس لئے یہ آپ کو یہ ترجمہ کرتے وقت مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ آخری لائن کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون من صالیم المسلمون من لسانی ویدہی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی یعنی مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس کا ترجمہ میں نے آپ کے لئے تیار کیا ہوئے ہیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلمون من صالیم المسلمون من لسانی ویدہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یعنی آج آپ کا یہ ترجمہ ہو گیا آج میں نے آپ کو یہاں سے لے کر انٹ تک ترجمہ کروایا ہے جو کہ جو میں آپ کو نوٹ دوں گی وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گئے ٹھیک ہے میں ہلکا سر نشان لگا دیتا ہوں یہاں سے لے کر انٹ تک آپ نے اپنی کاپیس پر لکھنا ہے پیچھے والے یقینین آپ نے لکھ لیا ہوگا اس سے آگے ہی اس کو چلائیے گا الگ سے ہیڈنگ گرانا دیجئے گا دیکھیں میں نے بھی سلسل سے چلایا ہے آپ نے بھی اسے ترجمہ لکھنا ہے اپنی کاپیس پر ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ پھر ایکسرسائز اس کی میں انشاءاللہ کل کرواؤں گے آپ کو اللہ حافظ پیچھrete ویدیو ужیسی که